جیسے کہ ہم کلاس 5 کے سائنس کا پہلا چیکٹر پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے کلاسیفیکیشن آف لیونگ ٹھنگز پڑھی کلاسیفیکیشن آف اینیملز پڑھا کلاسیفیکیشن آف اینیملز میں جو ہم نے پڑھا کہ دو گروپ ہیں ایک ورٹیبریٹس دوسرے ہوتے ہیں ان ورٹیبریٹس ہم نے ورٹیبریٹس بھی اس سے پہلے کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اس کے کون سے گروپ ہیں فشز آتی ہیں اس میں ریکٹائز آتی ہیں ایمٹیرین برٹس اور میملز آتی ہیں آج جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کلاسیفیکیشن آف اینیملز میں دوسرا گروپ جو ہے ان ورٹیبریٹس پڑھے ہیں ان ورٹیبریٹس وہ جس میں ورٹیبریٹس کالام موجود نہ ہو جس میں ریڈ کے ہٹی موجود نہ ہو تو ان ورٹیبریٹس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے گروپ آتے ہیں پر کلاس پائر کے لیے سے ہم جو ہے ان کے دو اہم گروپ پڑھیں گے ایک کالام میں ورمز ورمز کے کریکٹر ہم دیکھیں گے ورمز کیا ہے ورمز میں کچھ جو ہوتے وہ سیگمنٹیڈ ہیں سامار سیگمنٹیڈ ان کی بوڈی میں سیگمنٹس ہیں سیگمنٹس کا کیا مطلب ہے جیسے کہ ایسا اگر یہ ایک بوڈ ہے تو اس میں یہ کیا ہے سیگمنٹس ہیں حصے بنے اگر اسے سیگمنٹیڈ ہے تو مطلب ہم کیا کہیں گے بوڈی سیگمنٹیڈ ہے پر وارمز کے کچھ کی بوڈی سیگمیٹڈ ہیں پر almost do not have segments in their body پر زیادہ تر انکی بوڈی سیگمیٹڈ نہیں ہیں کچھ ایسے وارمز جن کی بوڈی سیگمیٹڈ ہیں کچھ کی بوڈی سیگمیٹڈ نہیں ہیں جن کی بوڈی سیگمیٹڈ نہیں ہیں وہ پھر کس طرح آنگے ملکل اس طرح اس طرح کیونکہ بوڈی میں دیکھیں آپ سیگمیٹڈ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو وارمز جو ہیں وہ انسیگمیٹڈ ہیں کچھ میں جو ایسے ویڈی بوڈی دوسرا کریکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ they do not have legs ان کو پیر موجود نہیں ہوتے یہ زمین پر جو ہیں وہ رینکتے ہیں اس کے لئے سم سک بلٹ یہ کیا کرتے ہیں کون چوستے ہیں اس کا ایکزامپل کیا ہے کون سے بوم سے لیچ ہے راؤنڈ بور میں یہ کیا کرتے ہیں کون چوستے ہیں اس کے لئے سم آر انوارمنٹ فرینلی کچھ جو ہیں وہ ہمارے انوارمنٹ کو بہتر بلا رہے ہیں اس کے بومز کے ایکزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ فلیٹ بور میں راؤنڈ بور میں لیچ ہے اینڈ ایکسٹرہ یہ ٹائپ ہیں اس کے اپس چیز کے بومز کے بارے ہیں اب یہ تھا کچھ کریکٹر ہم نے لکھے بومز کے اپڑ تھے انسیکٹ کے بارے میں انسیکٹ جو ہے ہم نے دیکھے ہمارے رتگر بہت زیادہ انسیکٹ بھوم رہے ہوتے ہیں ان کی بوڈی جو ہیں وہ بوڈی پر جو ہیں وہ جویںٹڈ لیکس ہوں گے جویںٹڈ لیکس کا کیا مطلب ہے کہ پیر جو ہیں وہ ان کے اس طرح ہوں گے اس کے تھری پیرز ہیں تھری پیر آپ جویںٹڈ لیکس ہیں یہ جب اس کی بوڈی بنائیں گے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی پیر آپ ونگ سپین میں موجود ہوں گے ونگ سپر ہوں گے وہ پیر میں ہوں گے آپ ایسا کہیں گے کہ دو ونگ ہیں دو پر ہیں اس میں تھری مین سیگمیٹس ان کے بوڈی میں تین مین سیگمیٹ ہے ہیڈ ہے تھوریکس ہے اینڈ ایبڈومین ہے جیسے کہ آپ چونٹی دیکھتے ہیں تو ہیڈ تھوریکس اینڈ ایبڈومین تھوریکس اینڈ ایبڈومین میں یہ چیز سمجھا رہا تھا کہ اس کے تین جو ہیں وہ پیر ہیں پیر ہیں لیکس کے تو کس طرح ہوں گے اس طرح ہوں گے ایک جویںٹڈ لیک کا پیر دوسرا جویںٹل لیک کا پیر جویںٹل لیک کا پیر جویںٹل لیک کا پیر جویںٹل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس کے لئے بار کیا ہے کہ دے سکھ بلٹ یہ بھی کیا کرتے ہیں جویں کون چوزتے ہیں اور نیکٹر آف لور یا پھر پھولو کا جویں یہ ہم نے پڑھا انوارکی بلٹس کے بارے میں دو گروپ پر ہیں ورمز انسیک کلاسیفکیشن آف ہماری یہاں پر کریئر ہو گئی ہے کلاسیفکیشن آف پلانٹس ہو رہے ہیں وہ ہم امیلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں کوئی بھی کوششن ہو تو آپ پھول سکتے ہیں ہمارے سکول کے نمبر پر تھینکیو بیری مچ سکتے ہیں